محن کیابنٹ میں کئی اہم پرستاو پر محل لگی ہے مکہ مدیڈ ڈاکٹر محن یادو نے مدری پریشت کی بیٹھک سے پہلے اپنے سمبودھر میں پردھان مدیڈ نادر مہدی کو پارواتی کالیسینی چمبر لنگ پر یوجنا کریتھا نبات دیا مدی پردیش کو دس ہزار چار سو پانچ کروڑ کی سرک پر یوجناوں کی سوغات دینے کے لیے کینڈری منتری نے تین گھٹگری کا بھرجت آیا منتری پریشت کے سطح سے انہیں میزیں تھپ تھپا کر ابھی وادن کیا وہیں سٹارٹ اپ کو لے کار محن یادو سرکار نے بڑا فیصلہ لیا ہے سرکار یوباؤں کو آردھک مدد دے گی اپنے سٹارٹ اپ کی پریزنٹریشن کے پیش کرنے کے لیے راستر اسطر پر پچاس ہزار روپے جبکہ انتران اسطر اسطر پر ڈیر لاکھ روپے آردھک مدد سرکار دے گی صرف دو بار ہی آردھک مدد ملے گی اس سے یوباؤں کو اپنے سٹارٹ اپ کا پریزنٹریشن دکھانے میں مدد ملے گی پردھان منٹری اٹل بحری واجپی جنے ندی جوڑوں ابھیان کی انترگرد پرارم کی تھی تب سے یوزنہ پینڈنگ تھی دو ہزار تیت سے اس کے بعد یوپیے کی سرکارہ انہوں نے بلکل چنتہ نہیں کی بار بار راج نے کوشش کی اس یوزنہ کا لاب راجستان کو بھی ملے گا اور ہم کو بھی ملے گا راجستان کے تیرہ جلے مدد پردیش کے بارہ جلوں کو اس کا لاب ملنے والا ہے بھینڈ مرینہ چمبل کے چمبل چھتر میں پھر مالور چھتر میں بھی اس کا بھاگ ملے گا بندلخن میں بھی اس کا لاب ملے گا اور یہ لگ بگ بہتر ہزار کروڑ کی یوزنہ جس میں نائنٹی پرسنٹ جو اسی یوزنہ کا خرچ ہے وہ کیندے سرکار دے رہی ہے اور راجی سرکار کا صرف دس پرسنٹ ہی لگے گا اس میں کل سچائی ہوگی چھے دشملوں سترہ لاکھ ہیکٹر میں ایک بہت بڑی یوزنہ ہے یہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب ہم دوہزار تین میں سرکار میں آئے تھے تو مدر پردیش کے سچائی چھمتا ہی چھے لاکھ ہیکٹر تھی آج صرف اسی یوزنہ سے ہی چھے لاکھ سترہ ہزار ہیکٹر مدر پردیش میں سچائی ہوگی جس سے کی مطلب دونوں ہی راجیوں کے کسانوں کو اس کا لاب ہوگا لگ بھگ مدر پردیش میں تین دشملوں سنتیس لاکھ اور رائستان میں دو دشملوں اسی لاکھ ہیکٹر میں پھر سے ایک بار مکھے منتری جی کو اور دیش کے پردان منتری جی کو دھنیواد دیتا ہوں آج کے اجندے میں سادھرند ہے تو بہت وشش کوئی وشش نہیں تھا جس میں آپ کی چرچہ کی جائے پر ہاں ریوہ میں جو ہمارا سپر اسپیسلیٹی ہاؤسپیڈل ہے اس کے اس کے وستار کے لیے لگ بھگ ایک سو ساٹھ کروڑ کا خرچ کیا گیا آج سو کرتی دی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ایک سو چو سٹھ کروڑ کی اور اس سے ریوہ چھتر کے اندر جو سپر اسپیسلیٹی ہاؤسپیڈل ہاؤسپیڈل بن رہا ہے اس کے وستار میں وہاں کے لوگوں کو کافی لاب ملے گا کیونکہ شہرڈول اور ریوہ سمبھاگ کا ایک سب سے بڑا سپر اسپیسلیٹی ہاؤسپیڈل ہوئی ہے اس کا لاب انہیں ملے گا مدھے پردیش کی ایک بہت مہترپورن یوجنا ہمارے پردیش میں چل لی جس میں ہمارے پردیش کے نوجوانوں نے اس سٹارٹ اپ میں دیش میں ایک اچھا اچھی تم اسطان بنایا ہے پر ان کی ایک سمسیاں تھی کہ جب بھی وہ اپنا اپنی پریزنٹیشن کو لے کر کہیں جاتے تھے تو ان یہ راجیوں میں ان کو فائننشل اسسن ملتا تھا ہمارے یہاں نہیں ملتا تھا تو ہماری آج کے بینے نڑنے لیا ہے جو سٹارٹ اپ کے جتنے بھی لوگ ہیں جو اگر راشتری و انتراشتری اس پرداؤں میں بھاگ لینا چاہتے ہیں تو انہیں اگر راشتری اس میں لینا تو پچاس ازار روپے تک کی پتیپور کی سرکار دے گی اور یدی انتراشتری اس طرح پرد کسی ایویجن میں بھاگ لینا چاہیں گے تو دیڑھ لاکھ روپے کی پتیپور کی سرکار دے گی یہ سٹارٹ اپ سال میں ایک ویدھی برش میں ایک بار دیا جائے گا وہ پورے ان کے کارکال میں دو بار سے زیادہ نہیں دیا جائے گا آج کے کبنیٹ میں بس باقی پرشاشنیک نیرنے تھے جس کا کی بلک کرنا کوئی ضروری نہیں ہے